آپ کو بتائیں کہ باہر سے جلنے اور خراب بجلی میٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے خراب سنگل اور تھری فیس میٹرز کی تعداد 42,000 تک جا پہنچی ہے جبکہ 49,500 سنگل 24,000 تھری فیس میٹرز ڈیفیکٹیف قرار دے دیے گئے ہیں لیسکو نے سارفین کو ڈیریکٹ سپلائی سے بجلی بحال کر دی اور باری بھرکم بل بھی بیج دی ہے سارفین پر ایک اور بوجھ لیسکو کے پاس میٹرز کی قلت ڈیریکٹ سپلائی دینے اور ڈیفیکٹیف کوڈ لگنے سے سارفین کو بھاری بھرکم بلز بھیجوا دیے گئے لیسکو نے ایک سال کی عوصت جبکہ گزشتہ ماہ اگست میں استعمال شدہ یونٹس پر بل بھیجوائے لیسکو میں خراب ہونے والے سنگل اور تھری فیس میٹرز کی تعداد 42,000 تک جا پہنچی ہے ذرائع نے بتایا کہ لیسکو میں 49,500 سنگل جبکہ 2400 سزائی تھری فیس میٹرز کو ڈیفیکٹیف قرار دے دیا گیا ہے انتہائی کام کیا کام استعمال کرنے کے باوجود بھاری بھرکم عوصت بلز کی ادائیگی ناممکن ہونے لگی ہے دوسری جانب بجلی کے کام استعمال کی وجہ سے لیسکو کا لائن لاؤسز کنٹرول کرنے میں مدد ملی اب آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ پنچاب ٹرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے نو ارب ستہ کڑوڑ کی منظوری دے دی گئی ہے سویا بین تل اور کنولا کی برامدات میں اضافہ کے لیے نوازی کروڑ روپے کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری جانب میکبہ خزانہ نے میو سبتال کو کینسر عدویات کے لیے اٹھالیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جاری کیے ہیں پنجاب ایڈوکیشن سیکٹر کو چھتیس کروڑ دس لاکھ روپے بھی مل گئے ہیں پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے نو ارب ستر کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری مل گئی چیئرمن پلاننگ اینڈ ویلپنٹ بورڈ نبیل احمد آوان کی زیر صدارت صوبائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے سویا بین تل اور کنولا کی برامدات میں اضافہ کے لیے نوازی کروڑ روپے کی منظوری دی گئی وزیراعلا پنجاب گرین کریڈٹ منصوبہ کے لیے ایک ارب محکمہ جنگلات میں ڈیجیٹل کمیونکیشن سیل کے قیام کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے محکمہ جنگلی حیات کی استعدادکار میں اضافہ کے لیے ایک ارب پرجیکٹ مینجمنٹ نونٹ کے قیام کے لیے ستر کروڑ ساٹھ لاکھ کی منظوری دی گئی مجبوری طور پر مختلف اسکیمز کے لیے چودہ ارب انچاس کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں دوسری جانب محکمہ خزانہ نے میو ہسپتال کو کینسر ادویات کے لیے اٹھالیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جاری کیے ہیں میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی محکمہ خزانہ نے پنجاب ایڈوکیشن سیکٹر کو چھتیس کروڑ دس لاکھ روپے جاری کیے ہیں ڈی ایڈوکیشن ہسپتالوں کو آپریشنل اخراجات کے لیے شینوک روڑ ستر لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے پروکار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا مہمانوں کا سکاؤٹس نے پرجوش استقبال کیا کمیشنر لاہور زید بن مقصود ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا سیشن کمانڈر نیوی کمیڈور محمد جواد چیف کارپریشن آفیسر علی عباس بخاری سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اور پرچم کشائی تقریب میں حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر لاہور سید موسیٰ رضا نے پرچم کشائی کی اور ملکی ترقی کے عظم کا اظہار کیا سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ شہداء کی لازوال قربانیوں سے پاکستان ملا ہے سی ای او علی عباس بخاری کا کہنا تھا کہ آج کے دن کی تقریب کا مقصد شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے شہداء نے جو کچھ ہمارے لئے کیا ہم کچھ بھی کر لیں وہ کم ہے ہم اپنی پاک فوج کو اپنے پولیس کو تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر کا یہ ویجن تھا کہ اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے اور ان کو برپور عقیدت فرام کی جائے تقریب میں ترانے اور بینڈ پرفارمنسز سے شرکہ کا لہو بھی گرمایا گیا کیمرہ میں نبو بکر شان کے ساتھ بسام سلطان سٹی فورڈی ٹو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزر داخلہ موسیل نقوی کی مسلم لیگنون کے مرکزی سیکیٹریٹ آمد ہوئی ہے موسیل نقوی نے سابق ازاریال پنجاب مناب صدر مسلم لیگنون حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی ہے باہم میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لیگنون کے مرکزی سیکیٹریٹ آمد پر وفاقی وزر داخلہ موسیل نقوی کا حمزہ شہباز نے استقبال کیا موسیل نقوی نے حمزہ شہباز کو گلدستہ پیش کیا سال گرا کی مبارک بات تھی مسلم لیگنون کے مارٹل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں ملاقات میں باہم میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خوشکوار محول میں ہونے والی ملاقات میں ملکی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی پاکستان مسلم لیگنون کی تنظیم سازی کا یہ معاملہ ہے سربرا مسلم لیگنون نواز شریف کی اداعت پر صدر پنجاب رانا سناؤلہ متحرک ہیں رانا سناؤلہ نے پارٹی کی صباع تنظیم کا اجلاس چودہ ستمبر کو طلب کر لیا سرائے کی جانب سے بتایا گیا مزید بتایا گیا کہ رانا سناؤلہ کی ذریع صدارت اجلاس پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن میں ہوگا پارٹی کی یونین کاؤنسل کی صدر پر نئی تنظیم سازی کی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نئے بلدیات نظام کی تشکیل اور آئندہ بلدیات انتخابات پر مشاورت کی جائے گی جوینل زلی اور تحصیل صدر کے صدور جانرل سیکیٹریز کو دعوت نام میں بھیجوا دیا گیا پارٹی آہ دیداروں کو نئے بلدیات نظام بارے تجاویز ذات لانے کی خدایت کی گئی ہے لگی رانما میاں مرگوپ کی جانب سے حمزہ شہباز کے احساس میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا احتمام مرکزی دفتر پی پی ایک سو تہتر انار کلی میں کیا گیا تقریب کا مزید احوال جاننگی ارباز کھان سے جی ارباز اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر پی پی ایک سو تہتر انار کلی میں جہاں پر ایم اے نے حمزہ شہباز کے احساس کے اندر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب کا احتمام کی ایم پی اے میاں مرگوپ نے مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں سمتہ ہے کہ حمزہ شہباز کے احساس میں تقریب رکھی ہے یوں میں دفعہ بھی منا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی آج یقیناً چھ ستمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا خوشکبار دین ہے اس دن دشمن نے رات کی اندھیرے میں تاریخی میں ایک شبخون مارا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ہم یہاں پہ جمخانہ میں چائے پیئیں گے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن میں خراج تحسین پہش کرتا ہوں اپنی پاک افواج کو اپنے ان شہداء کو جنہوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور پاکستانی عوام کو جس طرح سیسا پلائی دیوار بن کر انہوں نے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو جو ہے دشمن کو ناکوچنے چبوائے تھے اور ان کے خواب جو تھے ان کو ملیہ میٹ کیا تھا اور آج حمزہ شہباز صاحب کا یہ ہمیں ولادت بھی ہے ہم حمزہ شہباز صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دل و جان ہے اور ورکروں کی جان ہے تو ہم ان کو جو ہے آباز کان اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ لاہور چیمبر آف کومرس کے انتخابات امیدوار کو کوپریٹ کلاس پیہ فاؤنڈر ال بی ایف اللائنس گروپ چودری سناؤلا کی الیکشن موہم جار معروف سنتکار شیخ تاہر انجم سے ملاقات بھرپور حمایت کا اعلان کیا چیئرمن جنائٹر گروپ سناؤلا چودری کی جانب سے معروف سنتکار شیخ تاہر انجم سے ملاقات کی گئی سکس بی فوڈ انڈسٹری کے سی او شیخ تاہر انجم معتی کر کی جانب سے الیکشن میں چودری سناؤلا کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا کیا اس موقع پر محمد زبیر سید فہد حسن سید خوالچہ خالد آفتاب عبدالسلام اور سلام اللہ موجود تھے سی او شیخ تاہر انجم کا کہنا تھا کہ ہم کارکردگی پر ووڈ دے رہے ہیں ہم پور امید ہیں کہ جودری سناؤلا تاجروں کی بنیادی مسائل کو حل کر آئیں گے شیخ تاہر انجم کی جانب سے ہمارت کے اعلان پر جودری سناؤلا نے اظہارے تشکر کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم شیخ تاہر انجم معتی کر کی امیدوں پر پورا اتریں گے عزت کی بات ہے کہ یونیٹر کی چیرمن ہمارے آتشیف لائے ہیں اور یہ یونیٹر گروپ جو ہے اس کے ساتھ فونڈر گروپ جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے یہ جو ووڈ جو ان کو دینے ہے یہ کارکردگی بیس پہ ہے پیچھے جو ہے نا شیخ صاحب کی کارکردگی بڑی اچھی رہی اس کے بعد کاشی صاحب کی کارکردگی اس سے بھی اچھی رہی جیسے ابھی شیخ صاحب نے بولا ہے کہ عرفان شیخ صاحب اور کاشی فنور صاحب انہوں نے چیمبر میں جو کام کر چکے ہیں آج سے پہلے سیمٹی پیچتر سالہ تاریخ میں وہ کام نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم پرفارمس بیس پہ ہی الیکشن اس وقت بھی کونٹیسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہم الیکشن لڑیں گے وہ پرفارمس بیس ہی ہوگا تو جو دو مسائل آرڈی جو انہوں نے شیخ صاحب نے ہائلائٹ کیے ہیں وہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ آرڈی وہ ہر جگہ پہ ہر پریٹ فارم پہ یہی بات کرتی ہے کہ ایک تو آئی پیز آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے اور جو تاجر برادری ہے اور جو جب تک انڈسٹری پرمورڈ نہیں ہوگی